ایسا یہ ہے کہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق آپ پر جو مسائل آ سکتے ہیں قانونی طور پر یا اور کسی حوالے سے اس حوالے سے بھی آپ کو ایڈیوٹ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی چیز نہیں اٹھانی اور اس طرح کے مجھے یقین ہے انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا آپ دو چیزیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو حج آ رہا ہے یہ حج جو ہے گرمی کی پیک پر آ رہا ہے 49 سینٹی گریٹ 50 سینٹی گریٹ کے اندر وہاں پر ہم آج کر رہے ہوں گے اگر زندگی رہی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ایک یہ تکلیف ہے دوسری تکلیف یہ ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پہلا حج ہے جو پوری فورس میں ہو رہا ہے اس وقت سعودی عرب میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کے تعلق والے ہوں انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہو کہ وہاں پر تو حج بڑا آسان تھا دوزارت بائیس میں کہتے ہیں ہمیں یہ بھی آسانی تھی وہ بھی آسانی تھی ابھی کوئی آسانی نہیں ہے جو پچھلے سال آسانی تھی وہ کیا تھی میں میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے سال آٹھ لاکھ پچاس ازارت حاجی آیا تھا پوری دنیا سے سعودی عرب میں اور اس وقت جو حاجی آ رہا ہے وہ بیس لاکھ کے قریب آ رہا ہے اور پھر لوکل ملا کے یہ تیس لاکھ سے زیادہ ہو جائیں گے تو پچھلے سال سے ڈبل سے زیادہ اس وقت لوگ ہوں گے پچھلے سال وہاں پر بیلڈنگ ایک خالی پڑی تھی ہوتل خالی پڑے تھے کیونکہ دوزار انیس میں جو حاج ہوا تھا وہ فول فورس کا تھا دوزار بیس میں اور دوزار اکیس میں جو حاج تھا وہ موقوف ہو گیا تھا اور دوزار بائیس میں سعودین گورنمنٹ نے تھوڑے زیادہ لوگوں کو اجازت دی تھی کہ وہ لوگ حاج کریں اب میں گورنمنٹ کے حاج اور پرائیویٹ حاج کے حوالے سے آپ کو کچھ بتا رہا چاہتا ہوں پچھلے سال جو گورنمنٹ سے جنہوں نے حاج کیا وہ چالیس پرسنٹ کے یعنی چونتیس ہزار صرف حاج ہی گیا تھا ہمارا گورنمنٹ کے کوٹے سے اور اس وقت جو گورنمنٹ کوٹے سے جا رہا ہے وہ اسی ہزار سے جا رہا ہے پرائیویٹ پچھلے سال جو ہے پتالیس ہزار تھا سکسٹی پرسنٹ اس دفعہ ففٹی ففٹی کیا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کا کھاتا جو ہے زیادہ بڑھ گیا ہے اور جو پرائیویٹ تھا وہ کم ہوا تو پرائیویٹ جا رہے ہیں وہ بھی کوئی اسی نوے دار جا رہے ہیں اور آپ لوگ جو جا رہے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے میں وہ پچھلے سال سے ڈبل سے بھی زیادہ تقریباً دھائی گناہ زیادہ جا رہے ہیں تو میری ہماری جو وزارت حاج کی ایک تو میں اس چیز کا بہت زیادہ مخالف ہو کہ لوگوں کو امیدیں نہیں دینی چاہیے کہ جناب وہاں پہ پہ پتہ نہیں کیا ایسے ہوگا وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے جب ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوگے پوچھیں گے تو وہاں پہ استقبال ہو رہا ہوگا ایسا نہیں ہے ادھر سے آپ کو صحیح صحیح ڈیریکشن دے کے بہننے کی ضرورت ہے تاکہ میٹلی طور پہ آپ تیار رہے ہیں آپ ایک حج پہ جا رہے ہیں جس کا نام ہے مشکلات کا میں نے یہ حج کی ہے عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے حج کی ہے مجھے معلوم ہے میں نے پیدل سفر کی ہے میں عرفات سے لے کے حرم تک پیدل بچوں کو اپنے کندے میں بٹھا کے میں چلا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا تکالیف ہوتی ہیں اس کے بعد جو مجھے آج یاد ہے جو میں نے پہلا حج کیا تھا 1993 میں آج تیس سال پہلے میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے ہم جب عرفات میں پوچھے آپ یقین کریں ان کے ساتھ اور دو بچے بھی تھے اور ایک فیملی تھی اسی دوست کی میرے نہیں تھی میں تو اکیلا تھا تو یہ جو میرے دوست تھے جب ہم عرفات میں پوچھے تو وہ ایک تھوڑا سا پانی تھا اس نے اس کو پھلانگا میں نے میرا توجہ دوسری طرف ہوئی جب ہم نے واپس پڑھ کے دیکھا تو وہ گائے پھر میں جو نظر ہی نہیں آیا کیونکہ انتنا انسان تھا پتہ نہیں چلتا پھر وہ جو ہمارے ساتھ فیملی تھی انہی کے تعلق والے تھے اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے وائف بھی تھی وہ بچارہ پریشان ہو گیا تو میں نے کہا بچے مجھے دے دو وائف اور سمان آپ سنبھالیں تو اس کے بچے جو ہے ایک میرے کندے پہ ایک میرے ہاتھ میں میں اس کو لے کے پھر پھرتا رہا ہوں اور بچے جو ہے وہ بڑا ایپورٹنٹ ہوتا ہے گنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے مشکلات پھر وہ زمانے میں اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی اور خاص طور پر ریمی کے وقت بہت مشکلات آتی تھی ابھی بھی بہت مشکلات ہیں آپ بیٹری طور پر پرپیر رہے اور ہر چیز کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیں ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات جہاں سے جاتے ہیں اور وہ تکلیف میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں سے جائیں گے اور خود با خود حج کر گیا جائیں ایسا نہیں ہے ان بیچاروں کو تکلیف فیس کرنی پڑے گی اس تکلیف کے اندر آپ نے اس کا ساتھ دین ہے یہ حج جو ہے یہ نیت کا نام ہے اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے نہ ہمارے حج کی ضرورت ہے جب آپ نیت کرتے ہیں وہ نیت کتنے اخلاص سے کرتے ہیں کتنی محبت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی نزدیک ہے ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری ایک ایک چیز کو جانتا ہے آپ نے آپ کے بہت سارے لوگوں کے جن کے ساتھ ان کی خواتین ہوگی آپ نے اپنی خواتین کو بھی سنبھال لائے اپنے چھوٹوں کو بھی سنبھال لائے اپنے بڑوں کو بھی سنبھال لائے تو میں میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دفعہ ہمارے پاس ریسورسز کام ہیں اور لوگ زیادہ ہیں تو اس وقت میں آپ سے ادھر کھڑے ہو کے پہلے سے معافی مانگتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی کتائی ہوتی ہے گلتی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیجئے گا اور اس کا عجر اللہ تعالیٰ دے گا برداش کیجئے گا تو کھانے میں تکلیف ہو جاتی ہے پھر عصار آپ کو یاد ہے نا ہم نے تو اپنے واقعہ سنا ہے کہ جب تین زخمی تھے جنگ کے اندر پانی کی ضرورتی پانی مانگ رہے تھے ایک کو جب پانی دیا تو اس نے اس ساتھ والے سے آواز آئی جو زخمی تھا تو اس نے کہا مجھے نہیں پہلے اس کو پانی بلا دے وہ اس کی طرف گیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی اس کو بھی پانی کی ضرورت تھی لیکن جب وہ دوسرے کی طرف گیا تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں آپ اس کو پہلے پلا دے تو وہ تیسرے کی طرف گیا تو اس کی شادت ہوگی وہ واپس دوسرے کی طرف آیا اس کی بھی شادت ہوگی وہ واپس پہلے کی طرف آیا اس کی بھی شادت ہوگی یہ ہماری ہسٹری ہے کتنی رچ اسری ہے یہ ہمارا مذہب سچا مذہب ہے ہمارا مذہب جو ہے جو ایک ایک چیز دکھاتا ہے آج دنیا کی سائز اس کو مات رہی ہے کہ یہ سچا دین ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ نیت کریں کہ آپ نے یہ حج اس طرح کرنا ہے جس میں لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور اگر کسی سے کوئی کوئی شکایت ہو جاتی ہے کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کریں اس کا عجر اللہ تعالیٰ دے گا کیوں؟ آج آپ ادھر آئے ہیں آپ کو حج کے حوالے سے جو ٹریننگ لے رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے بھی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کو عجر سواب مل رہا ہے اس وقت جب آپ گھر سے چلے ہیں اور گھر تک پوچیں گے تو سب اس چیز میں شامل ہے اور اس کے بعد جب آپ گھر سے نکل کے اپنے ائرپورٹ پہ جائیں گے اور جب آپ واپس آئیں گے وہ سب عجر و سواب کے اندر ہے تو آپ نے عجر و سواب زیادہ سے زیادہ کمانا ہے یہ نیت کر کے جانا ہے ہم نے دوسروں کی منت کرنی ہے پھر ہم نے اپنے اس پیارے ملک کی نمائنگی کرنی ہے وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو بتانا ہے کہ پاکستان کیا ہے پاکستان ایک بہت اسلامی اور ایک بہت پیارا ملک ہے یہ ہمیں اس وقت پتا چلتا ہے جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تب پتا چلتا ہے اس ملک کی کیا عمیت ہے ہماری غلطیاں ہیں ہمارے اس ملک کے اندر مسائل ہیں ابھی اس کو ایک طرف ڈالیں اس وقت کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے اس وقت کوئی جے یو آئی نہیں ہے اس وقت کوئی پاکستان مسلم نے ایک نون نہیں ہے اس وقت ایک ہی چیز ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب بھائی ہیں ہمیں ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اس کے ساتھ عصار کرنا ہے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمیں عبادت میں گزارنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ جو عبادت کرتے ہیں اس کا عجور سوا بہت زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہے کیوں آپ لوگوں نے کتنی بڑی رقمیں دی ہیں اس کے حوالے سے کتنے پتہ نہیں کس کس نے کس طریقے کے ساتھ یہ پیسے اکٹھے کیوں گے کسی نے کوئی چیز بیچی ہوگی کسی نے کوئی اپنے جانور بیچے ہوگی کسی نے اپنی کوئی زمین بیچی ہوگی کس طریقے ساتھ یہ محبت ہے اپنے اللہ سے اور اپنے رسول سے کہ ہم اس محبت کا محبت کی وجہ سے اپنا عرام اصائش اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی سے قبول کر رہا ہے اس کو ضائع نہیں کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ نے وہاں پر آپ کو کھانا کچھ کم مل گیا اللہ فورا کرے گا کوئی دوسرا شخص بھوکا ہے اس کو پیش کر دیں دیکھیں کتنی برکتیں آئیں گی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی جس وقت آپ واپس آئیں گے میں نے دیکھا ہے حج کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں ان کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے ان کی شکل و شباب تبدیل ہو جاتی ہے ان کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت یہ کس چیز کی نشانی ہے یہ اس کے حج کی قبولیت کی نشانی ہے لہٰذا اب میں بات کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ میں تو بہت 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 اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دی ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے بہت عرصہ ہوگیا سالہ سالہ ہوگیا میں نے حجر اس وقت کو بوسہ دیا ہوگا میں نے نہیں دے سکا کیوں مجھے کسی کو تکلیف نہیں پچھانی کہ میں اس کو چیرتا ہوا آگے پڑھوں نہیں میرا بوسہ جو ہے وہ اللہ کے آگے قبول ہونا ہے میرا اس کو چومنے سے نہیں میری نیت سے وہ بوسہ پوچھے گا میں جب دور سے بھی بوسہ کروں گا تو وہ بوسہ مجھے ملے گا میری نیت سے ملے گا چاہ جائے گا کہ میں لوگوں کو تقریف دیکھیں اس کے اندر پچھوں نہیں نماز میں نے پڑھنی ہے تو نماز کے اندر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو موقع دیں اور اگر غصہ آئے جو آئے گا کیونکہ ہم چیز علاقے سے ہیں یہاں پر غصہ زیادہ ہے ڈیپرامیٹ زیادہ ہے پانی پھی لیں یاد رکھیں اور دوسری بار آپ نے جو یہ ٹریننگ کرنے کیلئے آئے ہیں اور جو ٹریننگ سیشن اٹینڈ کرنے نہیں آئے ہیں ان کو یہ پیغام پوچھا دیں کہ بھائی میں ائر پورٹ پر اس کو چڑھنے نہیں دوں گا جب تک وہ ٹریننگ نہیں لے گا میں اس کی سید تبدیل کرا دوں گا میربانی کریں میں سیشن اٹینڈ کروں گا ہر او ساتھ کی کوچھ اسے ٹریننگ لی ہے اب ایک شخص ہے وہ پہلے جی ٹریننگ ہے تو کچھ بات نہیں دو منٹ کے لیے آ جائے اس کے بعد سیشن اٹینڈ لے کے چلا جائے بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھے کہ ان کو مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے ٹریننگ ہیں لیکن میرے سامنے ایک بڑی کونٹیٹی ہے بڑی تعداد ہے جو ٹرین نہیں ہے مجھے ان کو ٹرین کرنا ہے اب مجھے کیا پتا کہ یہ سامنے ہیں انہوں نے پانچ ہج کیے آٹھ ہج کیے ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کیونکہ مجھے تو پتا ہے لہذا آپ نے مجھ پہ کیوں سٹیفیکیٹ لازم کی ہے بھائی میں نے آپ بھی نہیں کیا میری مجبوری ہے میری مجبوری میرے یہ بزرگ اثرات میرے بچے میرے بھائی میری یہ پینے میری بیٹیاں میرے یہ بزرگ خواتین یہ میرے لیے بہت اہم ہے ان کو مجھے لے کے چلنا ہے اور ان کو مجھے سکھانا ہے مجھے ان کو کسی تکلیف نہیں دلنا اور یہ زندگی کا ایک موقع ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے جو بڑی تعداد ہوگی جو زندگی کا یہ ایک موقع ہے جس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالہ سال سے انہوں نے عرضو کر کے اور وہ اس کے بارے میں دعائے کرتے ہوں گے کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے کہ انہوں نے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ حج ان کا ایکورڈن ٹو ہمارے اسلام اکلا جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جو ہم نے ہم نے اپنی مذہبی کتابوں سے سیکھا اس کے مطابق بالکل صحیح حج اب اس میں سرائز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے واجبات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سنتیں کرتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے ان ساری چیزوں کا پتہ ہونے کے لیے اس سیشن ہوتا بڑا ضروری ہے اور جن کو پتہ ہے میری ادھے ترخواست ہوگی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ایڈوکیٹ کریں ان کو بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیوں یہ ہو سکتا ہے ہماری بڑی تعداد جو ہے اس کو پتہ نہیں یہ نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا پھر ہماری زندگی کتنی ہے یہ بھی نہیں پتہ کہ اس الفاظ کے بعد میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں رہوں گا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ یہ بہترین حج کریں جس میں برداشت ہو جس میں عیسار ہو جس میں عبادت ہو جس میں صحیح فرض کی عدائی ہو اور ایک میں بڑی کام کی بات آنکھو ہوتا تھا ہوں جو میرے تجنبے کی بات ہے حج سے پہلے زیادہ سے زیادہ آرام کریں اور عبادت کریں کیوں میری ایک ایک سوال ہے یہ تو سب لوگ بیٹھیں فرض سب سے زیادہ اہم ہے یا واجب سب سے زیادہ اہم ہے واجب سب سے زیادہ اہم ہے یا سنت سب سے زیادہ اہم ہے یہ جو فرض ہے یہ نو عرفات کو آنا ہے تو نو 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 ذلہجہ کو آنا ہے عرفات کا جو دن ہوگا جو ہمارا جو جو ہمارا رکن ہے سب سے بڑا فرض کے لیے وہ عرفات کا وقوف ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے اپنے جسم کو آرام دینا ہے کوئی ایسا نہ ہو دیبار ہو جائے کوئی ایسا نہ ہو کہ زیادہ مشکت میں اپنے آپ کو تھکا دے پہلے ہی لہٰذا حج سے پہلے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے حج کے لیے کیونکہ وہ پانچ دن چھے دن جو ہوں گے اگر بار زلجہ تک واپس آگئے تو پانچ دن بنے گے اگر آپ مغرب تک رہ گئے تو پھر تیرا زلجہ کو آنا پڑے گا پھر آپ کے چھے دن بجھے وہ ہے امپورٹنٹ اس میں آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے آپ نے اب جیسے شروع میں جلدی جا رہے ہیں پار ایسامپل مہ میں جا رہے ہیں آج آنا ہے ایک مہینہ کے بعد تو وہ وقت شروع میں بازت کریں لیکن حج کے نزید پورا بکہ مکرمہ جو ہے وہ پھر جاتا پوری ہر طرف سے لوگ جو ہے اس کے اندر ہے اس وقت آپ نے اپنے آپ اپنی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے جس کے لیے اپنی زندگی کے اندر ایک سوچ رکھی ہے زندگی کے اندر آپ نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے اس میں آپ کا حرم میں جانا آپ کو مشکت کرنا اس مشکت سے زیادہ وہ مشکت آپ کے لیے ضروری ہے جو حج کے اندر ہوگی جو عرفات کے میدان میں ہوگی جو مزدلفہ کے میدان میں ہوگی جو منا کے میدان میں ہوگی اس اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کریں اپنا جو بھی کرتے ہیں لیکن آپ کا حج جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ادھر سے چلتے ہیں تو حج نہیں شروع ہوتا شروع ہوگا آپ کا آٹھ زلجہ سے جب آپ منا پہنچیں گے اور اس کے بعد دو تاریخ کو یا آٹھ تاریخی رات کو آپ عرفات کے میدان کی طرح روانہ ہوں گے پھر عرفات کے میدان سے مغرب کے وقت آپ نکلیں گے مزدلفہ کی طرف پھر مزدلفہ میں مقوف کر کے صبح کے وقت جب آپ منا کی طرح روانہ ہوں گے پھر آپ رمی کریں گے پھر آپ کا توافع زیارت ہے یہ فرائض ہے سارے ان فرائض کو آپ نے پورا پورا ایکارڈنگ ٹو دا مسلم لا ایکارڈنگ ٹو دا ہمارا قرآن شریف جو ہمیں بتاتا ہے جو احادیث ہمیں بتاتی ہے جو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیں سکھایا ہے ہمارے حضوروں میں ہمیں بتایا ہے ہمیں اس چیز کو پورا کر رہا ہے وہ چیزیں پوری کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری تیاری کرنی پڑے گی اور اس تیاری کے حوالے سے اس کو بہت اہم اور بہت سنجیدی کے ساتھ میں لینا ہے تو میں یہ تھوڑی سی گزارشات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے آپ کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آج پہ جا رہے ہوں گے آپ کے تعلق والے ہوں گے میڈیا بھی جہاں پر بیٹھا ہے یہ وہاں تک پچھائے میری یہ بات سرٹیفیکٹ میں نے اس لیے نہیں لازم کیا مجھے سرٹیفیکٹ کیا لینا دینا ہے صرف میں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب جائیں تو آپ اپنے فرائز اور اپنے معاملات بالکل صحیح طریقے کے ساتھ انجام دیں انڈونیشیا اور دوسرے ممالک کے اندر اس کی تیاری بہت زیادہ کرائی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے موقع دیا اور آگے بھی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن رہی تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے لوگوں کو تیار کروں اچانک ان کے اوپر یہ ساری چیزیں نہ پڑھیں ان کی شروع سے تیاری ہونی چاہیے تاکہ ایک ایک حاجی میرا ادھر سے جائے تو وہ ٹرینج حاجی ہو اس کو پتا ہو کہ میں نے کیا کر رہا ہے اور اس نے جو اپنی اپنا عصار کی ہے جو اس نے اپنے 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 اس فرض کو حاصل کر رہے کے لیے جو جو اس نے قربانی دی ہے اس کی وہ قربانی ضائع نہ ہو تو میں یہی توڑی سی گزارشات تھی جو میں کرنا چاہتا تھا تو میری گزارش ہے کہ یہ ہمارا سیشن جو ہے سترہ ماہی تک چلتا رہے گا لہٰذا جو اس سیشن میں نہیں ہے تو یہ پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ اس سیشن میں اگر آپ کو ٹائم دیا ہے تو آپ اگلے کسی سیشن میں یا یہ سینٹر بتایا تو دوسرے سینٹر میں اگر جگہ ہے تو چلے جائیں اور آپ کا جو گروپ کا لیڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ بار بار بلیں کاغذ پکڑیں جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں اپنے پوائنٹس نوٹ کریں اس پر لکھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ یہ کام میں نے کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے بہت محبت کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ بہت عصار کے ساتھ ہمیں یہ فرض کو انجام دینا ہے تاکہ یہ حج آپ لوگوں کا قبول حج ہو اور انشاءاللہ یہ قبول حج ہوگا بس کوشش یہی کرنی ہے اور یہی میری تھوڑی تھی گزارشات تھی مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے کوئی ایکسٹرا بات کر دی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں ہر چیز سے بالتر ہو کے ہر نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو خطبہ تھا کالے کو گورے پہ نکتے کو ناک والے پہ کسی غریب کو امیر پہ کسی امیر کو کسی غریب پہ فوقیت نہیں ہے فوقیت صرف اور صرف تقویٰ جس کے پاس ہے اس کو فوقیت ہے لہذا ہمیں اپنی ان ساری چیزوں سے پچھنا ہے ہم نے صرف اور صرف عبادت کی نگاہ سے اس کو دیکھنا ہے وہاں پہ کوئی سیاست نہیں کوئی کچھ نہیں ہمارے لئے سب پرابر ہیں اور یہ جب پاکستان سے نکلیں گے تو ان کا ایک پہلے تو یہ مسلمان ہے ہی اس کے بعد ان کا ایک ہی نام ہے اور وہ یہ نام ہے کہ یہ سب پاکستانی میری نگاہ میں وہ میرا بھائی ہے میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے میرا بزرگ ہے میرے لئے وہ سب اہم ہے میں ہر چیز سے بالاتر ہو کے میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں اور یہ مجھ سوچیں کہ وہاں پر آپ کو بہت آسانی ہوگی مشکل کے لئے ذہن کو تیار رکھیں اور اس مشکل کو فیس کریں ہمارے پاکستان کے لوگ بڑے بادر اور دلیر لوگ ہیں وہ ہر مشکل کو فیس کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکلات کو بھی فیس کرے گا اس لئے کہ اس کے دل میں ایک جذبہ ایمانی ہے اور وہ ایک جذبہ ایمانی کے تحت اپنی ساری یہ چیزیں قربان کرتا ہے اپنا سکون پر قربان کرتا ہے اپنا اپنے پیسے قربان کرتا ہے اپنے رشتے قربان کرتا ہے اور جا کے پینتیس سے پیتنالیس دن وہاں پر گزارتا ہے تو میری یہ تھوڑی سی گزارشات تھی میں نے لبی یہ بات کی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات جہاں آن تک پہنچے گی بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی اور ہو سکتا ہے کہ کس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو اور جو ہماری سوچ ہے اس سوچ کے مطابق یہ حج ہو وآخر دانا ان الحمدللہ رب العلہ محشتہ محشتہ محشتہ